جی کیا فیٹ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر 56 اور آج کے لیکچر میں ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں چلنے سے پہلے آپ کو assignment دے گئی تھی ہاں جی اس assignment کے بھی discussion کرنے جا رہے ہیں assignment میں سے کوئی question نہیں پوچھنا لیکن جو concept ہم نے study کیا تھے نا going concern procedures indicators implication report اس میں کوئی کوئی question پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجی وان دوار کوئی question نہیں سب ٹھیک ہے جی جی شاباش ایک منٹ ہے ایک زیادہ کونسی والی ایڈورس کی financial ratios ایک event یا condition ہے جو کہ doubt create کرتی ہے ایڈورس کی financial ratios سے مراد ہے کہ جو financial ratios ہے نا وہ negative side جا رہی ہیں جیسے ایک کرنٹ ریشو کرنٹ ریشو کرنٹ ریشو آپ کو بتا ہے نا کرنٹ ایسنس ڈیوائیڈڈ بے کرنٹ لیابیلٹیز وہ اگر پچھلے کئی سالوں سے ڈاؤن جا رہی ہو تو ریشو وان وان پوائنٹ سکس ریشو وان وان پوائنٹ ٹو ریشو وان ڈیرو پوائنٹ نائن ریشو وان ڈاؤن وڈ جا رہی ہے اس کا مرتب ہے یہ ایڈورس ہے ریشو ایڈورس ہو رہی ہے یہ going concern کی طرف ایسا رہی ہے کہ آپ کی assets کم ہیں اور لیابیلٹیز زیادہ بڑھ رہے ہیں بلکل یہ ایک ایک ایسے جیسے gross profit ratio یا net profit ratio یہ ڈیگریز ہو رہی ہو جیسے debt equity ratio یہ adverse ہو رہی ہو debt کی amount زیادہ بڑھ رہی ہے اسی طرح interest coverage ratio ہوتی ہے کبھی پڑی آپ نے interest coverage ratio interest कبھی ہے کہ آپ profit میں سے کتنی دفعہ انٹرسٹ پی کر سکتے ہیں پہلے سیکس ٹائمز تھا اب ٹو ٹائمز ہے تو اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ آپ کا پروفیٹ اتنا زیادہ نہیں کہ وہ انٹرسٹ کی پیمنٹ جو ہے وہ زیادہ کر سکے تو یہ بہت سی جب ریشوز ہوتی ہیں ہم نیلسز کرتے ہیں تو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں اگر جو اہم والی ریشوز ہے جیسے یہ جتنی ریشوز میں نے آپ کو بتا دوں ایک آدھی کی ریشو ایڈورس ہونے سے کوئی پراؤبلم نہیں ہوتی زیادہ کی ریشوز اگر ایڈورس ہوں پھر گوئنگ کنسن کا ایشو رائز ہوتا ہے liquidation basis یا breakup value basis یا جسے ہم alternate basis of counting بھی کہتے ہیں یا جسے ہم non going concern basis of counting بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں management نے پہلے assess کرنا ہوتا ہے start میں financial statements بنانے سے پہلے basis of counting کیا ہوگی going concern assumption appropriate ہے کے نہیں نہیں going concern appropriate ہے کے نہیں یہ management نے management نے ہم نے تو بعد میں کرنا ہے پہلے management نے assess کرنا ہے کس وقت financial statements بناتے وقت اگر going concern assumption appropriate ہے یعنی management اگلے بارہ مہینے company اگلے بارہ مہینے چلے گی تو financial statements بنتی ہیں going concern basis کے اوپر یعنی routine کے مطابق current non current classification کے ساتھ اور for accessors کو cost پہ assets and abilities جو ہے وہ cost پہ رکھتے ہیں لیکن اگر going concern not appropriate ہو not appropriate کا مطلب کیا ہے کہ اگلے بارہ مہینے کے اندر اندر کمپنی بند ہو جائے گی تو پھر financial statements going concern basis پہ نہیں بنتی پھر بنے گی non going concern basis پہ جسے alternate basis of counting بھی کہتے ہیں جسے liquidation basis of counting بھی کہتے ہیں liquidate ہو رہی نا کمپنی جسے breakup value basis بھی کہتے ہیں کیونکہ سب ختم ہو رہا ہے تو اسی لیے اس اس basis میں نہیں کرتے ہیں کیونکہ سارا کچھ کرنٹ ہو جاتا ہے بارہ مہینوں کے اندر ہی سیٹل ہو جانا سارا کچھ اور پھر assets کو بھی اور liability cost پہ نہیں بلکہ جو ان کی market value ہے اس کے پر شروع کروایا جاتا ہے جسے لئے ذہن میں رکھئے یہ جو basis of counting going concern ہوگی کہ non going concern ہوگی اس کا پر ویسی بھی فیک ہوتا ہے فانینشل سیٹمنٹ میں یہ ذہن میں رکھئے گا اس کا پرویسی بھی فیکٹ ہوتا ہے فانینشل سیٹمنٹ میں کلیور ہو گیا اچھا ایک سوڑ نے question پوچھا تھا اس نے کہا سر case study میں ہم یہ تو identify کرنے کے قابل ہیں کہ اس case study میں کوئی ایسا event یا condition تو نہیں جو going concern کو effect کر رہا ہو یہ identify کرنے کے قابل ہے بتا بھی دیں لیکن کیا question میں ہم سے وہ یہ judgment کروائے گا کہ بتاؤ اس situation میں going concern appropriate ہے یا نہیں ہے کیا یہ judgment یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہوگا case میں یاد رکھے نہیں کرنا ہوگا آپ سے جو بھی case study آپ جتے بھی going concern کے question دیکھیں گے نا یا آپ سے procedure پوچھے گا کہ بتاؤ یہ event یا condition سامنے آ گیا ہے اس کو address کرنے کے لیے کیا procedure ہے addition procedure وہ پوچھے گا یا آپ سے پوچھے گا یہ case study ہے اس میں event یا condition identify کرو یا آپ سے impact on report پوچھے گا جب impact on report پوچھے گا hundred percent confirm ہے آپ کو خود سے بتائے گا کہ going concern unappropriate ہے یا نہیں ہے یا material uncertainty exist یعنی normally question میں کیا ہوتا ہے بھلا ایک جو maximum question ہے بڑا question اس میں اس نے case study دی ہوتی ہے نیچے تین part ہوتے ہیں part a میں کہتا ہے کہ اس case study میں بتائیے کون سے event conditions ہیں identify the event condition which may cause doubt on entities ability to continue as going concern یعنی case study میں ساری information دے دی پہلی requirement میں کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے event condition identify کر کے دو ہم نے دیکھنا ہوگا list جو پڑھی ہوئی ہم نے اور دیکھنا ہوگا اس list میں سے کون کون سا event condition is case study میں آ رہا ہے وہ identify کر دیں گے part b میں کہے گا بتائیے کیا procedure perform کریں گے what procedure would you perform to confirm whether entity is a going concern what procedure would you perform to confirm whether material uncertainty exist ٹھیک ہے یہ آپ نے بتانا ہے یہ confirm کرنے کے لیے کہ material uncertainty exist کرتی ہے کہ نہیں کرتی confirm کرنے کے لیے going concern assumption appropriate ہے کہ نہیں کون سے procedure ہوتے ہیں پھر تیسری requirement جب ہوگی نا وہ آپ سے یہ نہیں کہہ گا بتاؤ اس situation میں report کے اوپر impact کیا آئے گا نا 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 یہ نہیں پوچھے گا بلکہ کیا پوچھے گا اگر آپ procedure part b میں جو procedure perform کی ہے perform کرنے کے بعد اس انتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ going concern assumption not appropriate ہے تو بتائیے impact on report کیا ہوگا اگر آپ یہ procedure perform کرنے کے بعد اس انتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ going concern assumption appropriate تو ہے لیکن material uncertainty exist کرتی ہے report پہ کیا ہے وہ آپ کو session پہلے بتائے گا پھر پوچھے گا ہاں ایک question ایسا تھا جس میں اس نے کیا کیا یہ procedure پوچھ لیے image condition پوچھے procedure پوچھے اور پھر کہا what shall be impact on audit report in this situation اس میں ہم نے کیا خود ججی کرنا تھا کہ material شابات ساری possibilities کو ڈسکس کر دینا تھا کہ اگر procedure perform کرنے کے بعد ہم اس انتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ going concern assumption appropriate ہے تو unmodified opinion ہم کہتے ہیں کہ جی appropriate but material uncertainty exist تو unmodified plus paragraph going concern uncertainty کا اور اگر ہم اس لیے یعنی ساری situation کو ڈسکس کرنا تھا خود سے آپ judgment نہیں لگا سکتے نہ وہ examiner آپ سے require کرے گا کہ given information سے بتائیے کہ یہ appropriate ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو خود بتائے گا پکی بات ہے clear ہو گیا میرے بھائی question اور کی question پوچھتا چاہتے ہیں inability to obtain financing پتا چلا سیلیز نہیں پے کی اس مہین دو مہینے کی سیلی پے نہیں کی بجلی کے بل پے نہیں کی ہے اور پیسے نہیں ہے بینک سے loan لینے کی بات سر لیا لیکن بینک نے refuse کر دیا یہ ہے inability to obtain finance supplies changing the terms اس کا مطلب کیا ہے ہم جسے دھار مال خریدتے تھے اس نے کہا بھائی جان پہلے دو مہینے کے پہلی payment آپ ہی pending ہے اب آپ کو دھار مال نہیں بیچنا مزید مال چاہیے نہ پیسہ لے کے آئیں اب credit کی بجائے cash terms پہ بات ہوگی آپ سے یہ سمجھ آگیا to be is discontinuation dividend کا مطلب کیا کہ dividend pay क fairnessаетсяności اگر ایک کمپنی تین سال تک ڈیوڈینڈ پہنی نہ کرتی اس کے خلاف انفیسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے کر کیا رہے ہیں کر کیا رہے ہیں پروفٹ کدھر جا رہا ٹھیک ہے تو گر ڈیوڈینڈ پہنی کمپنی کنی کنی کوئی پہنی کر رہی ہوگی ڈیوڈینڈ پہنی نہیں ہے وہ ڈریکٹ گوئنگ کنسان کی کنڈیشن ہے اور اگر پروفٹ ہے اور ڈیوڈینڈ پہنی نہیں کر رہی یہ بھی کوئی کسان کی کنڈیشن ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے یہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں پروفٹ جو آ رہا ہے نا کاؤنٹنگ پولیس پہ رہا چینج اس طرح کی جسمنٹ سے آ رہا ہے ورنہ اصل میں کیش ہوتا تو ڈیوڈیوڈ نہ کر دیتے نون کمپلائنس پہ لازند یہ تو سب یہ بہت اہرن کنڈیشن ہے نون کمپلائنس پہ لازند نہیں بڑھائیں ہم کہتے ہیں نہیں بڑھاتے اور اگر لون دیا ہو کہے گا اب آبیس کرو تو کیا کریں گے پھر ڈاؤٹ آگے نا اگر ہمیں آرٹرنیٹ سورس چائنہ سے سبلائی نہ ہے آرٹرنیٹروں سے فینانس رینج نہ ہو تو پاکستان ہو گیا اسی طریقے سے کمپنی میں بھی کمپنی میں بھی آگر کلب خود سوال پوچھ کے خود ہی ڈیٹریک کر رہا تھا تین بنے ایک دو تین تو دو طرح کی وائلیشن ہوتی ہے کے سٹیڈیز میں ایک ہوگی لون ایگریمنٹ کی اور ایک ہوگی کسی لیگل ریکوائرمنٹ کی دونوں کا ایفیکٹ سیم ہے دونوں کا ایفیکٹ سیم ہے کہ اگر لون ایگریمنٹ کی وائلیشن دونوں گوئنگ کنسن کو فیٹ کر دے اگر ڈیٹ کوفیننٹ کی وائلیشن کی نا بینک کہے گا بھائی اچھا میری کنڈیشن لگائی تھی نہیں پوری کی لاؤ پیسے واپس یہ بھی پیسے نہیں ہے تو گوئنگ کنسن اور اگر لاؤ کی وائلیشن کی تو گومیٹ لائسنس کینس کر دیتی ہے گومیٹ وہ بیزنس بند کر دیتی ہے یہ بھی گوئنگ کنسن یہ زیادہ سویر ایشو ہے گومیٹ والا ٹھیک ہے لیکن اگزائم میں جب کبھی آپ سے کہیں گے نا ڈیٹ کی وائلیشن ہوئی ہے یا گومیٹ ریگولیٹری آکشن ہے آپ نے اسے گوئنگ کنسن کی طرف انڈیکیشن کے طور پر لے کے جاتے ہیں ڈیسیئن کے اوپر نہیں پہنچنا گوئنگ کسن ناٹ اپروپریٹ بلکہ کیا کہا نا ایونٹس یا کنڈیشن ہے یہ ویچ میں کس ڈاؤٹ ون گوئنگ کنسن کنفرم اڈیشن پروسیجر کے بعد ہوگا کلیر ہوگا یہ دونوں ایک آپ نے ایک پوچھی تھی میں نے دو بتا دی ایک کون سی پوچھی تھی آپ نے لیگل ایکوائرمنٹ کی اور میں نے ڈیٹ ایگریمنٹ کی بھی سمجھا دی کیونکہ دونوں ملتے جلتی ہیں اور ایفیٹ سیم ہے گوئنگ کنسن پر ڈاؤٹریٹ ہوگا ہے اور کی قویشن چی مرے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شابہ 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 اس سوال کا جواب دو بتائے گا پچاس سوال میں آپ کو تھوڑا سا ری فریز کر کے ہمارا ایک کلائنٹ ہے اس کے پاس ٹوٹل ایسٹس ہیں فرز کیجئے پانچ کروڑ کے اور اس کے خلاف ایک لیگل کیس فائل ہوا ہے دس کروڑ کا اگر کوئیسٹن کو یہی پہ روک لیتے ہیں یہی پہ روک لیتے ہیں تو ایونٹس یا کنڈیشن ہے اس کو آپ ایکسپشنل لیٹیگیشن سمجھ کے ایم سے سو میٹر میں لے کے جائیں گے کہ اب کلیر ہو رہا ہے کہ گوئنگ کنسن کا مسئلہ ہے تو ہے یہ بھی لیٹیگیشن ایونٹس یا کنڈیشن انہوں نے کہا سر یہ ایونٹس یا کنڈیشن ہے اس پہ ہم نے ایڈیشنل پروسیجر پرو فارم کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ایک دو تین چار ایک جی میرے پہ بتائیں لون ایگریمنٹ دیکھیں گے شاہ باز بلکل ٹھیک ہے اور لائیر سے بھی پوچھ لیں گے دیکھیں گے مینجمنٹ کے پاس پیسے نہیں آئے ہمارے سامنے آئے لیٹیگیشن کے حفالے سے ہو سکتا ہے فیصلہ ہو چکا ہے تو بات اگر ہی کم مہم ہو جائے کیونکہ لیگل کیس ہیں لیگل کیس میں میشہ لائر سے پینے لینا ہے ہم نے اچھا لیے ایک میں ڈھا رہی ہے اور اور پیرنٹ کمپنی سے ہم پوچھیں گے کہ وہ دیکھیں گے اگر پیرنٹ کمپنی نے کوئی سپورٹ دیا کہ نہیں دی ایک میں ڈھا رہی ہے ایک ہوتا ہے انٹینشن ایک ہوتا ہے ابیلٹی یہ دو لفظ یاد رکھی گا انٹینشن اور ابیلٹی ہم نے ایز آڈیٹر دونوں دیکھنا ہے انٹینشن کیا اس دفعہ پانچ میں پر پاس کروں گا ابیلٹی ہے کے نہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے نا صرف ان کی انٹینشن پر دیسیجن دھوڑی کر لیں گے اور کوئی نہیں بولے گا ہولڈنگ کمپنی کی انٹینشن ہے کہ ضرورت پڑھنے پہ اگر ان کے خلاف کیس کا فیصل آیا تو ہم ان کو پیسے لون کے طور پر دے دیں گے یہ ہم نے ایگریمنٹ دیکھ لیا اور کوئی نہیں بولے گا یہ ہولڈنگ کمپنی نے سبسیڈی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا ہم نے مزید کوئی پروسیجر پر فارم کرنا ہے کہ نہیں اور کوئی نہیں بولے گا تین دفعہ کہا چکا پھر کہتے ہیں سر میں نے کچھ نہیں کہا میری طرف نہ ہے جی ان کی ایبیلٹی بھی دیکھیں کیسے ان کی فائنینشل سریٹمنٹ دیکھیں گے ان کی ورث کتنی ہے شاہ بار اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے شاہ بار تو بالکل جب ہم نے ویلیویشن کرنی ہے جب ہم نے اس کی ویلیویشن کرنی ہے سب سے پہلے اگر ہم نے ایڈیشن پروسیجر پر فارم کرنی ہے یہ پکی بات اس ایڈیشن پروسیجر میں جہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے اگر ہولڈنگ کمپنی نے کوئی فائنینشنگ ایریجمنٹ کے ایگریمنٹ کیا ہوئے ضرورت کے بعد تو وہ ایگریمنٹ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہوا ہے کہ نہیں ہوا زبانی کلامی تھوڑی اس کے بعد ایبیلٹی اوف ہولڈنگ کمپنی بھی دیکھنی ہے کہ ان کے پاس اپنے بھی ایتنے ایسر پڑھئے تو نہیں خود اپنے ان کے اپنے حالات اس سے بھی زیادہ پتلے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں نہیں ضرورت پڑھنے بھی آپ کو ہم فائنس پروائیڈ کرتے ہیں وہ بھی دیکھنے اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ جی ان کی ایبیلٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ ریپے کر سکیں گے اس کا مطلب ہے اس ایگریمنٹ کی کوئی حصیت نہیں ہے still uncertainty exist کرتے گا clear ہوگے جی اگر کوئی litigation ہے exam میں کیسے differentiate کریں گے کہ وہ m600 میٹر میں جائے گی کہ going concern میں کل بتایا تھا question میں اگر آپ کو کوئی addition information نہیں دیتا صرف litigation کی بات کرتا ہے وہ m600 میٹر ہے لیکن اگر ساتھ میں addition اس طرح کی information دے دیتا ہے کہ کمپنی کے پاس sufficient assets نہیں ہے یا اگر case کمپنی کے خلاف آیا تو کمپنی wind up ہو سکتی ہے جب اس طرح کی addition information دے تو پھر ہم نے going concern کی طرف لے کے جانا ہے جب standard information دے تو پھر exception litigation کی طرف clear ہو گیا اب اگلا سوال میرا major debtor bankrupt ہو گیا یہ کیسے پتا چلے گا کہ اسے یہ rent کے بعد اسے subsequent event ہے m600 میٹر کی طرف لے کے جانا ہے کہ going concern کی طرف لے کے جانا ہے ایک منہ کیونکہ again وہی concept دیکھیں گے additional information اس نے دیا کی نہیں دی اگر تو صرف اس نے اتنی کو information دی ہے major debtor تو پھر وہ subsequent event ہے m600 میٹر کی طرف جائے گا لیکن اگر اس نے آگے کہ total sales کا 40% 50% 60% 70% پھر going concern clear ہو گیا میرے بھائیں روٹین نیچر کی لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زائم میں جو بھی litigation آئے گی وہ exceptional ضرور ہے آپ نے آگے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ exceptional ہے کہ going concern کو بھی فیٹ کر رہی ہے صرف exceptional ہے کہ going concern کو بھی فیٹ یہ دیکھنا ہے practically بتایا تھا آپ کو کہ practically چھوٹے موٹے cases چلتے رہے ہیں کمپنی کا حلاف وہ پھر ہمارا mcs of matter نہیں ہوتا وہ ہم کہتے ہیں روٹین کے جانے دو کی اڈیٹ میٹر میں ڈال دو mcs of matter روٹین کے cases پہ نہیں ڈالتے لیکن exception litigation ہو تو mcs of matter اور exceptional limit litigation سے کمپنی دیوٹے کا حطرہ ہو going concern پھرک ہے اسی طریقے سے آپ کو text contingencies کا بھی بتایا تھا وہ کیا رول تھا روٹین نیچر کی text contingencies ہو تو کی اڈیٹ میٹر اور اگر کہے کہ کوئی regulatory action ہے اگر اگر لکھا ہونا تو جو اس نے لکھا اس کے مطابق جانے گے اگر اس نے کہا کہ ٹیکس کا ہے کہ ابھی آنے پاس کر دیا اور کمپنی کے پاس کچھ بھی تو پھر جو کہیں گا اس کے مطابق لیکن میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو تیکس کی وجہ سے وائنڈ اپ کر سکتا ہے آپ نے شاید کسی جگہ پہ پڑھا مجھے کلاس کے بعد دکھا دیجئے آپ نے کسی جگہ پہ پڑھا ہے کہ ٹیکس کی وجہ سے کمپنی وائنڈ اپ ہو سکتی ہے میرا نخیال کہ کہیں پہ یہ ہو لیکن دیکھیں جیسے بھائی کا اگر وہ کوئیسن میں اس طرح کی بات لکھ دے تو پھر بھائنڈ اپ کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے گوئنڈ کنسر کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم لے جائیں گے اس صورت میں لیکن نارملی ایسے ہوتا نہیں ہو نہ ہی میں نے ٹیکس کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئیسن دیکھا ہے مجھے دکھا دیجئے دیکھیں پرسنٹیج کتنے بات ڈیٹر کی بات ہوئی نا اگر ساتھ میں ایڈیشن انفرمیشن دے دے اس کا کوئی بینچمارک نہیں ہے سٹینڈڈ نے صرف ایک پرسنٹیج جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے فائی پرسنٹ ڈو پروفیٹ باقی اس کے علاوہ جتنی پرسنٹیج جانے وہ ججمنٹ کی بیس پہ ہم اسے کلاسیفائی کرتے ہیں تو اگر آپ میرے سے پوچھے نا سر ڈیٹر بینکرافٹ ہو گیا ساتھ میں پرسنٹیج دی ہے تو کتنے پرسنٹ پہ اس کو گوئنگ کنسن کی طرف لے کے جانے اور کتنے پرسنٹ میں نہیں لے کے جانا تو سٹینڈڈ میں نے لکھا آپ کی ججمنٹ ہے اب نورنی جو بھی پرسنٹیج ہو اسے گوئنگ کنسن کی طرف لے جا ہاں ہاں اچھا ایک اور جگہ پہ بھی پرسنٹیج بتائی ہو لیکن وہ بھی سٹینڈڈ میں نہیں بتائی ہوئی وہ یاد ہے وہ کنفرمیشن میں ڈس ایگریمنٹ ایکسپشن ریٹ پندرہ فیصد بتایا ہے وہ بھی میں شاہد اس سٹینڈڈ نے نہیں بتائی ہوئی وہ ہم نے پاس سلوشن سے نکالی ہوئی ہے کہ اسے کم پہ آئی کیا کہتا ہے یہ لو ہے اور جب اسے زیادہ ہو جائے تو آئی کیا پہ سلوشن کہتا ہے یہ ہائی ہے ٹھیک ہے جی ایک میٹھا جی ہاں 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 اگر فائنینشل سٹیٹمنٹ نون گوئنگ کنسن بیسیس پہ بندی چاہے گوئنگ کنسن اپروپیٹ نہیں ہے اور مینجیمنٹ اگری کر گئی کہ ٹھیک ہے ہم نون گوئنگ کنسن بیسیس پہ فائنینشل سٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو کیا مٹیریل انسرٹینٹی رلیٹنٹو گوئنگ کنسن کا پیر آئے گا تو پھر کون سابر آئے گا ایم سیسو میٹر شاب آئے ایم سیسو میٹر آئے گا ٹھیک ہے اس سیٹویشن میں اگر مینجیمنٹ اگری کر جائے تو ایم سیسو میٹر آئے گا اور اگر مینجیمنٹ شکریہ نہیں کرتی تو میسٹیٹمنٹ ہے ایڈورس اپینین آئے گا اور اس کے ساتھ ایم سیسو میٹر کی کوئنگ کنسن کوئی بھی نہیں آئے گا ڈوپلیکیشن تھوڑا ہی کرنی ہے ڈوپلیکیشن تھوڑا ہی کرنی ہے ڈوپلیکیشن تھوڑا ہی کرنی ہے ڈوپلیکیشن نہیں نہیں دیکھیں ڈسکلوڈر تو آئیں گے آئیں گے نا ہر کیس میں اگر گوئنگ کنسن ناٹ اپروپیٹ ہے اس نے فائنینشل سٹیٹمنٹ نون گوئنگ کنسن بیسیس میں بنائی ہے اور اس کا ڈسکلوڈر بھی دے دیا ہوا ہے تو پھر کون سا پیرا گراف آئے گا ایم سیسو میٹر آئے گا ایم سو میٹر ہی آئے گا ٹھیک ہے نورس کاؤنٹس کا ریفرنس ایم سیسو میٹر میں بھی آتا ہے اور گوئنگ کسن میں بھی کر آئے گا چلیے اب کی طرف چلتے ہیں اچھا یہ والیوم مان کے کوئیسن ہے والیوم ٹو کے کوئیسن یہ آج کی آڈٹ میٹر کے ساتھ کل ڈسکس کریں گے کیونکہ اگر آج والیوم ٹو کی طرف گئی نا پھر یہ لیکچر کے لیے ٹائم نہیں بچنا آپ نے لیکن جو ٹیمٹ کیے ہوئے نا اس کو ضائع نہیں کرنا سفق کو وہ جب آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے سلوشن یا کلاس میں ڈسکس ہوں گے آپ نے کمپیئر لازمی کرنا ہے اور جہاں پہ ذرا بھی پوائنٹ آگے پیچھے وہ پوچھ لینا ہے ٹوینٹی ڈو ایکسپلین فائی پوٹینشل انڈیکیٹرز ڈیٹ آرڈی ٹلائنٹ is not a going concern ڈیکیٹرز بتائیے ایک کیا انڈیکیٹرز ہے میرے بھائی کوشش کرنی ہے وہ پارے انڈیکیٹرز بتائیں جو کیس سٹڈی میں پوچھتا ہے سبسینشل لاؤسز نیٹ کرنٹ لیابیلٹی پوزیشن نیٹ لیابیلٹی یا میجر سپلائر انشورڈ کٹسوفی بھی بتائیں وہ زیادہ پوچھتا ہے انشورڈ کٹسوفی نون کمپلائنس ریکولیشن یا نون کمپلائنس بھی ڈیٹ کوبیننٹ لاؤس آف پینڈنگ لیگل پروسیڈنگ اف سکسیسفل کمپنی گئے ہو گوئنگ کسان اور ہائیلی سکسیسفل کمپیٹیٹرز جو کہ ہمارا مارکٹ شیئر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ نہیں ہے یہ ہے بی بار ڈسکرائیب ڈا اڈیٹ پروسیڈر ویچی شوڈ پر فارم انسیسنگ ویڈر آ نوٹ کلائنٹ اس گوئنگ کنسر کیا پروسیڈ ہے اچھا بتائیے یہ تو آڈنٹی فائی کے پروسیڈر ہے کہ اوڈنٹی فائی ایڈنٹی فائی کیونکہ ایڈرٹ کا اوپر اڈنٹی فائی ہو گئے ہیں اب یہ اور اڈنٹی فائی کیونکہ کنفرم کرنے کے لیے جب کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ گوئنگ کنسرن اپروپیٹ ہے کہ نہیں ایڈیشنل پروسیڈر ہے ڈیڈنٹیفائی کرنے کے لیے ریسک اسیسمنٹ پروسیڈر ہے ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے کہ مٹیلن سارتی نیجز کردی ہے کہ نہیں ہماری تن اپروپیٹ ہے کہ نہیں کن فرم کرنے کے جو پر سی جو رہتے ہیں وہ ایدیشن ہے بیقی لئیر 23 what other point اچھا یہ اچھا question ہے یہ 23 what other putting responsibilities of the auditor in the following situations there is uncertainty regarding going concern assumption which is properly disclosed in the financial statements अन्मोडिफाइड opinion है प्लास एमसिस एमसिस नहीं material uncertainty related to going concern का पैरा जिसमें क्या करेगा auditor नोर्स का reference देगा मैटर को discuss करेगा और मैटर डिसकस करते हैं clear statement देगा मैटर डिसकस करते हैं clear statement देगा क्या नहीं opinion unmodified को कहे गई कि यह going concern uncertainty है यानि कुछ लोग क्या करते हैं डंडी कैसे मारते है going concern के परागर रहा है वह events या condition जो डाउट वह पता देते हैं लेकिन यह material uncertainty exist कर रही है कि यह नहीं बताते वह समझते हैं कि मारा user पागला उसे पता नहीं कि events या condition और चीज़ है material uncertainty और चीज़ है हाला कि हमें बता है कर हमने डिसकस किया है कि events या condition casting डाउट और चीज़ है उपर वाली चीज़ है और material uncertainty यह दोनों में फरक है तो पैरा अब देखें क्या यह possible है कि कोई events या condition हो लेकिन material uncertainty ना हो यह possible लेकिन यह possible नहीं है कि material uncertainty हो और कोई events या condition ना हो तो इसका मतलब जब कभी material uncertainty का पैरा आएगा उसमें material uncertainty की भी बात करेंगे और events या condition की भी बात करेंगे तो शाबाश यह में आपने बिल्कु ठीक कहा material uncertainty related to going concern का paragraph आएगा जिसमें हम तीन बाते लिखेंगे और matter के साथ साथ even या condition के साथ साथ even material uncertainty के लफाज लिखें होने चाहिए भी अब देखेंगा स्टूरेंट कैसे फेल होते हैं जी मेरे बाई को बताएगा अब बताएगा अगर फाइनेंशा से में ने देखेंगे गोइन के सथा वार्ट यही सीज़ मैंने देखने यह पास होने वाले के आज़र यह पे चुके उसने नहीं पताया के financial statement की बैसिज बनी है कि तो हम दूनों جس میں ہم ایکسپلین کریں گے ریفرنس مہتر کے فائنائنچہ سرمان آنکوئن کسن پر بنی ہوئی ہے اور سٹیٹمنٹ کے اپر اپنین یز نارت موڈیفائید انسپکٹو شاوش 24 آؤٹکوم اگر گوئنگ کنسن انسٹیٹی ہے اس کا رپورٹ پر کیا فرق آئے گا دیکھا جائے گا ڈسکلوز کیا کہ نہیں کی نہیں کی تو میسٹیٹمنٹ ایفیکٹ مٹیریل ہے تو پر بیسی ہے تو اور اگر ڈسکلوز کی ہوئی ہے تو ان موڈیفائیڈ اپنی ہے اور پہلا پہلا مٹیریل انسائٹینٹی ریلیٹنٹو گوئنگ گنسان 24 کلیر ہے اس میں دیکھیں آپ یہ ضرور نوٹ کرتے رہیں کہ کس میں آپ میں دونوں پوسیبیٹیز کور کرنی ہے کہ اس میں صرف ایک ٹھیک ہے اس میں اس نے 23 کے پارٹ اے میں اس نے کہہ دیا تھا ڈسکلوز ان فائنینشل سٹیٹمنٹ ہم نے صرف ڈسکلوز والی ڈسکس کی بی میں اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ فائنینشل سٹیٹمنٹ گوئنگ کسان کے مطابق بنیا کی نہیں بنی ہم نے دونوں ڈسکس کیا یہ یہ سمجھے اس چیز کو یہ ایزی مارکس ہوتے ہیں جو لوس کر جاتے ہیں نیکس 25 کے سٹڈی کل کریں اچھا مجھے یہ بتائیے ابھی تک اس پورے ابھی تک اس پورے چپٹر کا تھیم کیا چل رہا ہے اس نے ہمیں آڈیٹ رپورٹ کے ایلیمنٹس سارے بتائیں وان با وان اس میں کیا گیا ہوتا ہے اور اس میں جو اہم ایلیمنٹس ہیں وہ بتا رہا ہے وہ کس کی سیچویشن میں آتے ہیں اور کس طریقے سے آتے ہیں جیسے ہم نے سیکھا کہ ایم سیسو میٹر کین سرکمچنس میں آئے گا ڈرافٹ کیسے کرنا ہے ہم نے سیکھا ادر میٹر کین سرکمچنس میں آئے گا ڈرافٹ کیسے کرنا ہے ہم نے سیکھا گوئنگ کنس ان کن سرکمچنس میں آئے گا ڈرافٹ کیسے کرنا ہوں ڈرافٹ بتا دی تھی نا آپ کو اسی طریقے سے اب ہم اپنا لاسٹ ایلیمنٹ رپورٹ کا ڈسکس کر رہے ہیں اہم جو کی آڈٹ میٹر اس میں کام کی دو ہی چیزیں ہیں کام چھوٹی موٹی چیزیں ہوں جیسے ہم سے میٹر میں بھی چھوٹے موٹے کنس اپ ایتر میٹر میں بھی تھے گوئن کسن میں بھی تھے کام کی چیزیں لیکن دو ہی ہوں گی کی آڈٹ میٹر کن سرکمسٹینسز میں آئے گا اور ڈرافٹنگ کیسے ہوگی کیا ڈرافٹنگ کا کوئیسن ہم سے پوچھ سکتا ہے ڈرافٹنگ بلکل دیکھیں وہ ایمپیکٹ آن رپورٹ بھی پوچھ سکتا ہے ڈرافٹنگ بھی پوچھ سکتا ہے جب کسی بھی ایلیمنٹ کو سامنے رکھے ایمپیکٹ آن رپورٹ پوچھتا ہے تو کیا ہوتا بیسیلی کیس سٹڈی میں اس نے وہ ڈیفرنٹ انفرمیشن دی ہوتی ہے جس میں وہ والا پیراگراف آ رہا ہوتا ہے ہم سے کہتا ہے ایمپیکٹ آن رپورٹ بتاؤ ہم نے صرف بتانا ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف آئے گا اور اس میں یہ انفرمیشن ہوگی اس کو ڈرافٹ نہیں کرنا ہوتا ہے اگری کرتے ہیں تو ہم سے جب ایمپیکٹ آن رپورٹ پوچھتا ہے نا اس میں سرونڈ تھوڑا ایزی ہوتے ہیں زیادہ تر پیکٹس اسی طریقے سے کی ہے لیکن ایمپیکٹ آن رپورٹ کے ساتھ اس کا دوسرا طریقہ کار ہے ڈرافٹنگ وہ ڈرافٹنگ بھی پوچھتا ہے ڈرافٹنگ میں اس کے پاس دو آپشن ہیں پہلی آپشن آپ سے کہے یہ ایشو ہے اور اس کو ڈرافٹ کر کے دے دو اور دوسرا آپ کو کہے گا ایرز نکال کے دو یہ یہ میں نے ڈرافٹ کیا ہے ایرز نکال کے دو اب اگر آپ نے دیکھا گوئنگ کنسرن کی جو میں نے آپ کو ہوم سائنمنٹ دی تھی اس میں اسے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ گوئنگ کا سر کورا ڈرافٹ کر کے دو وہ ڈرافٹنگ کا کوئیسن تھا میں کرتا ہوں اس میں سے گلتیا نکال کے دو سب سے بڑی کرتی کیا تھی بڑی بڑی کرتی ہے ہائیڈنگ زیادہ تھی اس نے اور اس نے گوئنگ گوئنگ کنسن کی بجائے ایم سے سو میٹر دیا تھا میسٹریٹمنٹ تھی شاید اس لیکن اس نے اپینین انموڈیفرڈ دیا تھا بلکل بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا اب چلیے ایک منٹ پہوز کیجئے گا تو کہاں پہ تھے ہم کہ کی آڈٹ میٹر تو اسی طریقے سے کی آڈٹ میٹر ہم سٹارٹ کریں گے نا جیسے وہ کوئیسن کو ہر کل ڈسکس ہو جائے گا کی آڈٹ میٹر میں بھی ہم اسی طریقے سے سیکھیں گے چھوٹے چھوٹے کنسرپ سائنس میں کام ہم کی چیزیں جو اکسل ایکزائم پوائنٹ او پوچھنا وہ دو ہی ہیں نمبر وان کن سٹویشنز میں کی آڈٹ میٹر آئے گا اور نمبر ٹو ہم نے اس کی ڈرافٹنگ کیسے کرنے ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اب میں ترطیب سے چلوں گا اور کچھ دوسرے چھوٹے بڑے کنسرپس میں ہم اس کو کور کریں گے سب سے پہلے کی آڈٹ میٹر جسے ایک کیم بھی سم ٹائم ہم کہتے ہیں لیکن آپ نے ہمیشہ لکھنا پڑنا کی آڈٹ میٹر ہی ہے سیکشن اندھ رپورٹ یہ اثر میں ہے کیا چیز کی آڈٹ میٹر ہے یہ آج سے کوئی چار پانچ سال پہلے آڈٹ رپورٹ میں نہیں ہوتا تھا یعنی ڈیٹھ سو سال ہوگے کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ اس کو بھی آڈٹ رپورٹ کا حصہ ہونا چاہیے لیکن ریسنٹلی آڈٹ پروفیشن پر آیٹر جو کام کرتا تھا ہم اس کے اوپر کوئیسن ماہ کانا شروع ہو گئے کہ آڈٹر تو صرف سائن کرتا ہے یہ کوئی کام تو نہیں کرتا تو آڈٹر آئی فیک نے کہا اچھا ایکسپیکٹیشن گئے بڑھا ہے لوگ سمجھتے ہیں آڈٹر کام نہیں کرتا صرف سائن کرتا اور پیسے لے لیتا ہے حالانکہ آڈٹر اتنا کام کرتا ہے آئندہ سے ہم جو آڈٹر کام کرتا ہے وہ بھی رپورٹ میں بتائیں گے جنرل پبلی کو پتا چلے کہ ہم جس کنکلیون پر پہنچے ہیں نا بیٹھے بٹھائے نہیں پہنچ گئے بلکہ ہم نے محنت کیا ہم نے کام کیا ہم نے پروسیجر پرفارم کیا تو پہلا آڈٹر یہ ہوا کہ آڈٹر جو پروسیجر پرفارم کرتا ہے پرفارم کرتا ہے جو بڑے بڑے پروسیجر اس نے پرفارم کی ہیں وہ بتانے چاہیے شیئر ہولڈرز کو بلکل ایسی ہے جیسے آپ کی والدین کو صرف آپ کا رزلٹ نہیں پتا چلنا چاہیے بلکہ اس رزلٹ کے بیچے آپ نے جو محنت کی ہے وہ بھی پتا چلنا چاہیے اگر خدا نہاستہ فیل ہیں تب بھی اور اگر پاس ہے تب بھی گھر والوں کو پتا چلنا چاہیے کتنی محنت ہوتی ہے اس میں اسی طریقے سے چاہے انموڈیفائیڈ ہو پینا چاہے وہ ایک لدہ بات ہے لیکن آڈٹر نے جو بھی پروسیجر پرفارم کیے ہیں وہ پتا چلنا چاہیے آپ لوگ اس سے اگری کرتے ہیں اس مقصد کے لیے ایک پیراگراف ایجاد کیا گیا جسے کہا گیا کی آڈٹ میٹر سیکشن کی آڈٹ میٹر پیراگراف اچھا اگلا سوال یہ تھا کہ کی آڈٹ میٹر پیراگراف ہم نے دے تو دیا ریپورٹ میں کیا ہر ریپورٹ میں آنا چاہیے انہوں نے کہا نہیں ہر میں نہیں جو لیسٹڈ ہے انہوں نے ریپورٹ میں انکلوڈ کریں گے باقی اپشنال ہے اہم کو ایسے نہیں تھا کیا کی آڈٹ میٹر میں ہم آڈٹر کا ہر پروسیجر لکھیں ہم ہر پروسیجر لکھتے نا تو آڈٹ ریپورٹ بھی ہزار سو ہوگی ہو جاتی ہر پروسیجر نہیں لکھتے تو پھر کیا کرنا چاہیے کون سے سگنیفیکنٹ سگنیفیکنٹ بھی بہت سے پروسیجر ہو جاتے ہیں ہم نے موس سگنیفیکنٹ جو پروسیجر پر فارم کیے ہوتے ہیں وہ انکلوڈ کرنے چاہیے جیسے ڈیورنگ دیئر ویسے تو ہم نے ہر ایریا پہ کام کیا لیکن ایمپیرمنٹ اور فکس ایسر اس نے ہمیں بڑا تنگ کیا اس میں ہمیں بہت زیادہ ایفورڈ اس کو پر لگانا پڑے ہم کیا کریں گے اس کو کی آڈر میٹر میں اکلوڈ کر سکتے ہیں جیسے ری ویلیویشن نے بڑا تنگ کیا جیسے ڈیفر ٹیکس کی ویریفیکیشن نے بڑا تنگ کیا تو اس طرح کے پروسیجر جو جیسے جیسے ٹیکس کنٹینجنسیز جو تھیں بہت زیادہ تھیں جیسے ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن بہت زیادہ میٹر میں پڑھا ریلیٹر پارٹی پڑھا میٹر میں 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 نے تنگ کیا مجھے پڑھایا جیسے پڑھایا موسکر میں دنیا نگ ریلیٹر پارٹی میں تھا اورڈر میں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ لیکن مجھے موشی حاصل مشکل ہوتا ہے وہ ٹرانز ایکشن اوٹسائیڈ نارمل کورس او بزنس اور ٹرانز ایکشن ناٹو نام لیند بیسیس وہ پروسیجر اف انا ایڈنٹی فائیڈ پارٹیز ایڈنٹی فائیڈ خود بتائیں سارے پروسیجر آسان تھے تو اگر ریلیٹی پارٹی کے حفالے سے پروسیجر پرفام کیے ہوں کی آڈیٹ میٹر میں بتا دینے چاہیے کہ نہیں ان شار پورے آڈیٹ میں پورے آڈیٹ میں ہم نے جتنے بھی پروسیجر پرفام کیے ان میں جو ٹاپ ٹو یا ٹاپ ٹری پروسیجر ہیں ٹاپ ٹو ٹری ایڈیٹ کے پروسیجر وہ ہم کی آڈیٹ میٹر میں انکلوڈ کریں گے لیکن یاد رکھیں جس میں ایک نصیحت کی تھی نا کہ ایکسیسیو یوز نہ کرنا اس کا یہ نہ ہو کہ ایک رپورٹ کے اندر تین تین چار چار ایڈیٹ میٹر پاراگرہ پانچ پانچ ہا رہے ہیں نہیں اسی طرح یہاں پہ بھی کہہ رہا ہے کہ کی آڈیٹ میٹر جو ہے ان کو ریزنیبل رکھنا تعداد کو دو کرلو تین کرلو زیادہ دل کرے چار کرلو یہ نہیں کہ آپ نے دس بارہ ایریاز کے اوپر کی آڈیٹ میٹر کر رہا ہے ٹھیک ہے کی آڈیٹ میٹر میں لفظ کی اہم ہے اس کا مطلب ہے ہر آڈیٹ کی جو پرابلم ہے میٹر ہے یہاں پہ نہیں آئے گا کون سے آئیں گے جو موس سگنیفیکنٹ اور موس سگنیفیکنٹ کتنے ہوتے ہیں تین تین دو تین دو تین دو تین کبھی کبھی چار ٹھیک ہے ایک دفعہ کے دو سال پہلے ایک باڈی نے ریسرچ کی اس نے سا کیونکہ یہ بھی ریسنڈی آیا ہے نا تو آئی فیک بھی ریسرچ کر رہا ہے اس کے اوپر تو پتا چلا کہ جو لسٹڈ کمپنیز کی فائنینشل سٹیٹمنٹ میں کی آڈیٹ میٹر رپورٹ ہو رہے ہیں نا وہ ایوریج تقریبا ڈو پوائنٹ سکس پیرا گراف کی ایوریج بنتی ہے ایک آڈیٹ رپورٹ میں یعنی زیادہ تر دو اور تین کے درمیان میں کی آڈیٹ میٹرز دیے جا رہے ہیں پیکٹس میں ایک رپورٹ کے اندار ایک رپورٹ کے اندار نورلی کتنے کی آڈیٹ میٹر دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ ایوریج 2.6 آپ کو پتا ہے ایوریج کلکولیٹ ہوتی ہے اس میں کچھ ایسی بھی کم نیز تھے جن کے پانچ بھی ہوسکتے ہیں اور کچھ ایسی بھی کم نیز تھے جن کا کوئی کی آڈیٹ میٹرز ہوئی نہیں ہوسکتے ہیں کلیر ہوئی ہے بات اچھا ایک اور آپ کو باپ بتا دیں جو سینڈر میں کلیر نہیں لکھی ایم سے میٹر کی آڈیٹ میٹر میں ایک فرق یہ ہے کہ ایم سے میٹر یوزر کے لیے جو اہم چیز ہے نا سبسٹینشل وہ ہے اور کی آڈیٹ میٹر ہے جو آڈیٹر کے لیے سبسٹینشل ہے وہ ہے یعنی کی آڈیٹ میٹر سوچتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے آڈیٹر کے لیے کون سی چیز زیادہ مسئلے والی ہے اور ایم سے میٹر میں ہم نے دیکھنا ہے یوزر کے لیے کون سی ہم اس پر فیلال کی آڈیٹ میٹر ڈسکس کر رہے ہیں تو سبسے پہلا کوئیسن اچھا آپ کو ایک یہیں پہ ایک ٹیکنیکل کوئیسن موچھا ہوں کیا بتا سکتے ہیں کہ کی آڈیٹ میٹر اور کی آڈیٹ میٹر سیکشن میں کیا پہلے 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 لسٹڈ کمپنی کے لیے ریکوائیڈ ہے لسٹڈ کمپنی کی اڈیٹ رپورٹ میں لازمی آئے گا لسٹڈ کمپنی کی اڈیٹ رپورٹ میں لازمی آئے گا لیکن لسٹڈ کمپنی میں اگر ایکسپریس کر رہا ہے پھر نہیں آئے گا کیوں اچھا سوار پوچھا میں کی اڈیٹ میٹر سیکشن ضرور آئے گا لیکن جب ڈسکلیمر اوپینین دیکھنا لسٹڈ کمپنی پر پھر نہیں آئے گا اچھا ایسے ایک سے زیادہ بتائیں گے تو پھر کسی کو بھی پرائز نہیں ملے گا ہاں شابہ شاب تقریباً صحیح گنسائر ڈسکلیمر کریں ڈسکلیمر اوپینین میں ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی کام کیا ہی نہیں کوئی ایبیٹنس لیا ہی نہیں ڈسکلیمر اوپینین میں کیا ہم نے بڑا ہے ہم کام کیا یہ بھی اور نے گا جب کام کیا ہے تو ابھیڈنس لیا ہے ڈسکلیمر میں کہہ رہے ہو ابھیڈنس کوئی نہیں ملا اور کیا مئیٹ میں کہہ رہے ہو کہ کام کیا ہے تو یہ انکنسسٹین سی آ جاتی دونوں میں اس لیے اس کو اپوزٹ جو اس کو ختم کرنے کیلئے نیکا اگر آپ ڈسکلیمر اوپینین قرار ایکسپریس کر رہے ہیں تو کیا کرنا سیکشن لیکن ایکس پرید میر junt selected آئے گا عمد کرتے ہیں کیا میٹر ہیں نہیں آئے گا میں آئے گا یہ آپ سہی لاکھیں گے صدが لکھیں گے ہمیشہ میں ساڑے سینگالات نا تھوڑے لکھتے ہیں ایک ایسے دسکلیمر میں نہیں آئے گا کیا میٹر ہے تو کیا کرد چاہتے ہیں پورے آڈٹ میں جہاں کہیں ریکوائیڈ بیلہ آگی نا کوئی جیس تو آپ کو جو بھی پڑھایا گیا اس کو کریں سائٹ پہ اور جو لا کہہ رہا ہے وہ عمل کر لیں یہ ہر جگہ کا سوال ہے ہر جگہ کا سوال آگے چل رہے ہیں اچھا لسٹڈ کمپنی کے کیس میں تو ضرور آئے گا انلیس کے ڈسکلیمر روپی نے دے رہے ہیں انلیسٹڈ کے کرنا چاہے آڈیٹر تو کر سکتے ہیں اس کا بڑا دل کر رہا ہے کہ کی آڈٹ میٹر سیکھا ہے کلاس میں لیکن میرے پاس آ رہا انلیسٹڈ میں دے دو انلیسٹڈ میں فائر ایکزامپل اگر کوئی پبلک انٹرسٹ انٹیڈی ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے انکلوڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں پبلک انٹرسٹ انٹیڈی وہ ہوتی ہے جس میں پبلک انٹرسٹ ان مال ہوتا ہے جس میں ڈریکٹ پبلک ڈیلنگ ہو رہی چلیے اچھا یہ تو کنسیپ تھا کی آڈر میٹر سیکشن کا کب آئے گا کب نہیں آئے گا اب کیا سڈی کرنے جا رہے ہیں کی آڈر میٹر کی آڈر میٹر ہے کیا سنیں پہلا سول مجھے بتائیے کیا آڈیٹر ڈریکٹرز کو کسی میٹرز کمیونیکیٹ کرتا ہے ہاں ہاں چپٹر 2 میں پڑا تھا کہ آڈیٹر کی پرائیمی رسپانس بیلٹی تو پینین دینا ہے لیکن تو کمیونیکیٹ این کارڈنس پیدھ فائنڈنگ ایز ریکوائیڈ بائی ایسیز یہ بھی اس کی رسپانس بیلٹی ہے تو آڈیٹر ڈریکٹرز کو کسی میٹرز کمیونیکیٹ کرتا ہے یہ بھائی مجھے بتائیں گے کون کون سے میٹرز ابھی تک ہم نے سیکھے ہیں جو ڈریکٹرز کو کمیونیکیٹ کرتا ہوگا بتائیے ذرا اگر کوئی میس سٹیٹمنٹ ہے مینجمنٹ ٹھیک نہیں کر رہی وہ بتاتے ہیں اگر سکوپ ریمیٹیشن ہے مینجمنٹ ریموم نہیں کریں وہ بھی بتاتے ہیں انٹرینڈل کنٹول ویکنیسز ہوں وہ بھی بتاتے ہیں ریلیٹیل پارٹی کون سی جب مینجمنٹ نے ایڈینٹی فائی نہیں کی یا جس پہ پرویل نہیں لی وہ بھی ڈریکٹرز کو بتاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو اس کا مطبع ہم سارے اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ڈیورنگ ڈی آرڈیٹ بہت سے ایسے میٹرز ہیں جو آرڈیٹر ڈیریکٹرز کو کمیونیکیٹ کرتا ہے اگریڈ تو فروم میٹرز کمیونیکیٹیڈ بھی دو ساتھ بھی گوہیناس این میٹرز سے اچھا آپ دیکھیں جو میٹرز کمیونیکیٹ کیا گئے ہوتے ہیں وہ چھوٹی موٹی تھوڑی سکنیفکنٹ میٹرز کمیونیکیٹ کیئے تو جو کی وجود ہوتے ہیں کہ موسکر یڈیورنگ ھیک ہوتا ہے موسکر ڈیورنگ 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 پہ رہاں ہوگا وہ ہمیشہ اسی لسٹ میں سے جو ڈیورنگ کیا گا جو ڈیورنگ 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 کینٹ کے نہیں کیونکہ ڈریکٹرز کو کرنی ہے سکنیفیکنڈ اور موس سکنیفیکنڈ انہی میں سے موسکرین ہوگا یعنی اگر ڈریکٹرز کو 20 میٹرز کممونیکیڈ کیے گئے ہیں تو انہی بیس میٹر میں سے جو ٹاپ ٹاپ ٹھی ٹاپ ٹاپ ٹھونگے وہ ہمارے کی ایڈر میٹر ہوں گے جو ان سکنیفیکنڈ میں سے موسکرین ہے یہی سکھا رہا ہے کہہ رہا ہے سیلیکٹڈ مڈمیٹر مانٹر کیوں میں سے جب ہے گئے کہ کوئی پچھلے سال کا بھی کوئی میڈر ہوتا ہے جیسے پچھلے سال سے اگر کریکشن کو یورمارہ تو پچھلے سال کی کیا ہے تو اس سال ولیch اس سال کے فلقی میٹر میں تو اسی سال کا میٹر ہوگا تو کی آڈیٹ میٹر میں تین چیزیں ہونا ضروری ہیں موس سگنیفیکنٹ پہلے نہیں ہیں پہلے میٹرز کمیونیکیٹڈ بھی دوچا بھی گورنس پھر اس میں سے موس سگنیفیکنٹ اور پھر ہونا بھی کرنڈ پیریٹ کا چاہیے کرنڈ پیریٹ کا چاہیے یعنی بعض اوقات آپ کو پتہ نا ہم پچھلے سال کا ایوڈیس کر لیتے ہیں تو کرنڈ پیریٹ بہت زیادہ ایسا بھی ہوتا ہے یہ ہمارے سکوپ سے باہر ہے ہمارا جو آخری میرے آرٹیکل آرٹیکل کے بعد جب جب کی اس میں جو آخری میری جب تھی نا وہ ایک ہاؤسپیٹل تھا اور اس ہاؤسپیٹل کا آڈیٹ ریکوائیڈ نہیں ہوتا اس کا آڈیٹ نہیں ہوتا تھا لیکن جو آپ کو بتا ہے ہر آنے والی گورنمنٹ کی خواہش ہوتی ہے پیچھلی گورنمنٹ ہے کوئی سکینڈل اٹھائے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے ہماری فرم سے کونٹیٹ کیا فرم ایسے میرا نہیں خیال کہ اس کا ایکسپٹ کیا کیونکہ ہماری فرم پولیٹیکل کلائنٹس کو آڈیٹ کرتی تھی وہ بعد میں دوسری گمیٹ آگے مسئلہ کرتی ہوتی ہے تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ آپ پچھلے اس ہاؤسپیٹل کا پچھلے پانچ سال کا آڈیٹ کریں اور دیکھیں اس میں کوئی گڑ بڑ مسئلہ مسئلہ ہے تو ہمیں ریپورٹ کریں یہ اگر آڈیٹ ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا میں اس کے بعد کیا ہوا فرم سے میں نکلایا تھا اگر یہ ایکسپٹ کر لیا گیا ہوتا ہے یہ سٹیچوٹری آڈیٹ ہوتا ہے نون سٹیچوٹری کیا اس میں کی آڈیٹ میٹر انکلوڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں لسٹڈ نہیں ہے تو ریکوائیڈ نہیں ہے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اچھا اس نے کہا پچھلے پانچ سالوں کا آڈیٹ کریں پچھلے پانچ سال کا اس میں دو ہزار فرض کیجئے کہ دو ہزار نو بھی تھا آٹھ بھی تھا سات بھی تھا چھے بھی تھا پانچ بھی تھا اب ہر سال میں اب دیکھیں ریپورٹ تو ہم نے دو ہزار نو بھی دینی تھی نا دو ہزار نو کی ریپورٹ میں ایک ایک سال کا لیہ در ایتا اپینین دے دینا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک آپشن ہوتی ہے کہ پانچ ریپورٹ ایشو کر دیں ایک آپشن ہوتی ہے ایک کی ریپورٹ کے اندر پانچ اپینین دے دیں رپورٹ تو ایک آج ہی جانی تھی بیک دیٹ پہ جا کے تھوڑی رپورٹ ریشو کرنے تھی اس میں ایک کی آڈیٹ میٹر دو ہزار چھے کا ہے ایک سات کا ایک آٹھ کا ایک نو کا ہے بتائیے بتائیے کہ اس میں سارے کی آڈیٹ میٹرز آئیں گے یا صرف دو ہزار نو کا یہ وہ بتا رہا ہے یہ ہی بتا رہا ہے کہ جو لیٹرسٹ والا نا ریسنڈ والا وہ آپ نے انکروڈ کرنا ہے پرانے والوں کا ٹائم گزر جب کبھی دیفینیشن پوچھے آپ کی دیفینیشن میں تین الفاظ لازمی آنے چاہیے کون کون سے دو شاب ایک ورنس موس سکنیفک ہیں کرنٹ پیریاد اس نے بغیر آپ کی دیفینیشن کمپلیٹ نہیں ہے جو مرضی لکھ لیں اور یہ تین لفاظ لکھتی ہے دیفینیشن کمپلیٹ ہے دنیا کا ہر آڈیٹر اگری کرے گا یہی ہی دیفینیشن بنتی ہے چلیئر ہو گیا اچھے آگے چل کریں کی آرگیٹ میٹر اب ہم نے آپ کو بتا ہے دو چیزیں سیکھنی ہے کیا کیسے کریں متر کی آرگیٹ میٹر ہے کی اگر نہیں اور کسے کریں م逆 مین کیسے کریں دیٹرمین کسے کریں مٹ دور کیسے کریں لو پراؤبلم کہتا ہے آپ نے کچھ فیکٹر کنسیڈر کرنے ہیں ان فیکٹرز کو سامنے رکھ کے ڈسائیڈ کریں گے اگر آپ کو پتہ ہے سٹینڈرڈ نارملی چیزیں ایڈیٹر کی ججمنٹ پر چھوڑتا ہے لیکن ججمنٹ کچھ فیکٹرز پر ڈیبینڈ کر رہی ہوتی ہے جیسے اس نے سکھایا تھا سفیشنٹ اپروپیٹ ایڈیڈ ایڈیڈنس کیا ہوگا اس نے کہا ایڈیٹر کی ججمنٹ میں ڈیبینڈ کرتا ہے لیکن اس نے کہا ججمنٹ بھی ہوایی نہیں ہوگی یہ فیکٹرز پر میٹر کیا ہے اس نے کہا یہ ایڈیٹر کی ججمنٹ پر چھوڑتے ہیں کیونکہ کچھ پتہ نہیں کس ایڈیٹر کو کیا پروپلم لگے ٹھیک ہے کس ایڈیٹر کو کیا اب دیکھیں آپ آپ کے اکاؤنٹنگ میں کتنے چپٹرز ہیں چلیں فرس کیجئے بارہ چپٹرز ہیں میں ان سے پوچھوں ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی اور چپٹر موس سگنیفیکنٹ ہو ان سے پوچھوں ہو سکتا ہے ان کی محنت کسی اور چپٹرز پر لگی ہو تو حالانکہ سلی بس ایک ہی ہے فائنینشل سٹیٹمنٹ وہ ہی ہے ہو سکتا ہے ایک آڈیٹر کے لیے کوئی اور ایریاز موس سگنیفیکنٹ ہے دوسری آڈیٹر کے لیے کچھ اور تو اس نے ججمنٹ پر چھوڑا لیکن ججمنٹ بھی فیکٹرز میں ڈیبینڈ کرتی ہے اس نے کہا یہ نہیں اکڑ بکڑ پمی بھو کر کے کوئی چپٹر کیا ایسے نہیں دیکھو کس چپٹرز میں ریسک میں سٹیٹمنٹ زیادہ ہے کون سا چپٹر ایک زیادہ اہم ہے کس چپٹر میں آپ کو سمجھنے کے لیے زیادہ پریکٹس کرنا بڑے وہ کیا ڈیٹر ہوں گے اور اگر آپ کے سارے کیا ڈیٹر میٹر ہیں نہیں ایسے نہیں موس سگنیفیکنٹ تو یہ یاد رکھئے یہ ویری کر سکتا ہے لیکن کچھ فیکٹرز کو سامنے رکھے ڈیسائیڈ کرنا جیسے سگنیفیکنٹ ریسک کیا کہہ رہا ہے جن میں شکنیفیکنٹ رسک ہوگا کیا ڈیٹر میٹر ہو سکتے ہیں باقی کنش ہے بھو ہو جن میں نے سے گناہ میں سگنیفیکنٹ ججمنٹ اور انسرٹینٹ ہوں گے یہ آدم میٹر ہو سکتے ہیں جو سگنیفیکنٹ ڈیونٹ ایکڈڈرین گا پیرید ہے ہاں کیا ڈیل میٹر ہو سکتے ہیں سیگنیفیکنٹ ڈیونٹ ایکڈرین گا پیرید اچھا ایک بھی ایم سے سومہ میٹر میں بڑا تھا ایک 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 عندوں ایک عدل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ بلکہ اس عامل سے تین ایمپیکٹ نکالتے ہیں کلائنٹ نے دورینم یئیر آئی تی سیسٹم لانچ کیا اب یہ ایک عمر تھوڑے سی چینج کے ساتھ اس اٹم میں بھی ٹی سٹ ہوئی ہے کلائنٹ نے دورینگ دیئر آئی تی سیسٹم لانچ کیا اور اس میں کوئی فارمولا کی غلطیاں تھی ساری فینینشل سریٹمنٹ کی تیسی کی تیسی پھر گئی کوئی اماؤنٹ صحیح نہ ڈیٹرز کی نا کریٹر کی نا انیونٹری کی نا فیکس ایسڈ کی صحیح طریقے سے کلکلیٹ نہیں ہو پا رہی آلٹرنیٹی پرسیجر سے ایبیڈنس بھی نہیں ملا یہ کیا ہے سکوپ لیمیڈیشن ایفیکٹ پرویسیو اپینین کلیر اچھا دوسرا ڈیورنگ ڈیئر ایسٹس کو آگ لگی اور جو نقصان ہوا مینجمنٹ نے ریکارڈ کر لیا ایم چیز ایم چیز او میڈر پڑھا تھا ہم نے ڈیورنگ ڈیئر کی اگزمپل بھی تھی ایم چیز او میڈر میں میجر ڈیز آسٹر ایفیکٹنگ ڈیڈیس فننینشل پوزیشن فننینشل پوزیشن کو افیٹ کر رہا ہے اچھا اگر ڈیورنگ ڈیئر آئی ٹی سیسٹم لانچ کیا ہمیں بڑی ہی محنت کرنا پڑی اس کی ٹرانزیکشن کو ویریفائی لیکن ہو گئی ویریفائی لیکن بڑی مشکل سے ہوئی کیا یہ سگنیفیکنٹ ڈیونٹ ہے یہ حالہ کہ فائنینشل سٹیٹمنٹ کو افیٹ نہیں کر رہا لیکن سگنیفیکنٹ ڈیونٹ ہے اگر فائنینشل سٹیٹمنٹ کو افیٹ کر رہا ہوتا نا تو میرے ایم چیز او میٹر یہاں پہ کی ایڈیڈ میٹر ٹھیک ہے لیکن باہرحال اگر کسی جگہ آپ کو لگے نا کہ ڈیونٹ کو ڈیونٹ، żeę لگا تو ٹھیک ہے تھوڑا سا ریکس ہے لیکن یاد رکھیں شرطیں پوری ہونی چاہیے کیا ڈیریکٹرز کو ضرور کمیونکیٹ کیا ہوں ڈیریکٹرز کو ضرور کمیونکیٹ کیا ہوں ڈیریکٹرز کو ضرور کمیونکیٹ کیا ہوں بڑی سبجیکٹیوٹی سمجھتے ہیں تو وہ کی آدمیٹر ہو سکتا ہے اگر کسی ایریا میں سپیشلائز کسی ایکسپورٹ کو یوز کیا ہے کسی ایکسپورٹ کو تو وہ کیا ڈیو میڈر ہو سکتا ہے یہ فیکٹرز بتائیں ہیں اس نے ان فیکٹرز کو سامنے رکھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا ڈیو میٹر ہے کے لئے ہمیں ٹھیک ہے لیکن یہ فیکٹرز ہوتے ہیں پریکٹیشنرز کے لیے جنہوں نے اپنی ججمنٹ اپلائی کرنے ہیں اگزائم میں نارملی آپ کو چاہیے ہوتی ہے لیسٹ آپ کے میں بیٹھ کے کسی ہمیں پتا چلے گا کہ اس کو کدھر لے کے ہمیں لیسٹ دے رہے یہ میسٹیٹمنٹ کی لیسٹ ہے یہ سکوپ لیمیریشن کی ہے یہ ایم سی میٹر کی ایدر میٹر کی یہ گوئنگ کنسن کی یہ کی آرڈر میٹر کی ہم لیسٹ یاد کریں گے اگزائم میں جو سویشن آئی جس لیسٹ کی ادھر فٹ کر دیں گے تو یہ فیکٹرز کنسیڈرز کرنے ہیں لیکن نارملی جو ایگزائم میں ایگزائم پل ٹیسٹ کرتا ہے یا کر سکتا ہے اس کی لیگہ سے بھی لیسٹ بنی ہوئی ہے یہ آپ کی آسانی کے لیے لیسٹ بنی آکے مشکل کے لیے اگر یہ لیسٹ نانا بنی ہوتی تو آپ کو کیا کرنا پڑتا آپ کو ان فیکٹرز کو سامنے رکھے جیجمنٹ اپلائی کرنا پڑتے ہیں تو اب آپ کے لیے آسانی کیا ہوئی ہماری کوشش یہ ہے کہ اہم والی اگزائم پل روپر جو اگزائم میں زیادہ ٹیسٹ کرتا ہے اور کم اہم والی نیچے لیکن بہرحال اگزائم میں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ساری لیسٹ ہے ہمیں ری ویلیشن او فکس ایسٹ ہے یا ایمپیرمنٹ او فکس ایسٹ ہے ری ویلیشن کا مطلب ہے اپورڈ مونڈ جانا ایمپیرمنٹ کا مطلب ہے ڈاؤن بڑ جانا کیا ری ویلیشن کا آسان ہے کیوں مشکل ایکسپرٹ بھی آ جائے اور ایمپیرمنٹ اس میں ایکسپرٹ نہیں آتا لیکن اس میں سبجیکٹیوڈی زیادہ ہے جیجمنٹ زیادہ ہے فیوچر کے کیشلوز پڑیٹ کرنے ہوتے ہیں تو اگزائم میں جہاں کہیں آ جائے کہ کلائنٹ نے ری ویلیشن کروائی ہے اور ڈسکلویر لیکن نہیں دیا تو کیا کریں گے کیا کریں گے کیا کریں گے میس سٹیٹمنٹ ہے کی آٹومیٹر نہیں ہے چاہ رہا ہوں اگر کہے کچھ ایسٹس کی ری ویلیشن کی ہے کچھ کی نہیں کی یہ میس سٹیٹمنٹ ہے اس پہ کی آٹومیٹر نہیں لیکن ری ویلیشن کی ہے اور صحیح کی ہے یہ آٹومیٹر ایمپیرمنٹ کی ہے سرکمسٹنسز ڈسروز نہیں کی اور ایمپیرمنٹ کی ہے اور صحیح کارڈر ڈسروز کر دیا ہے یہ آٹومیٹر پھر اس کے بعد نیو کاؤنٹنگ سینڈرز جب نیو کاؤنٹنگ سینڈرز آ گیا میٹیرل فیٹ ہے کیا کریں گے کر دیا ساہا کوئی صحیح کیا ہوا نیو کاؤنٹنگ سینڈرز ڈسروز میٹیرل فیٹ ہے یہ کیا ہے یہ چینڈ ڈسروز میں کیا پولیسی ہے نیا کاؤنٹنگ سینڈرز آ گیا وہ ہم سے میٹیرل ایک ایزیسٹنگ سینڈرز میں کوئی ریکوائرمنٹ چینڈ ہو گئی تو کی آٹومیٹر یہ آپ کو بتایا تھا نا ادھر کہ یہ نیو کاؤنٹنگ سینڈرز اور چیز ہے چینج ان کاؤنٹنگ پولیسی اور چیز ہے تو یہ چینج ان کاؤنٹنگ پولیسی ہو تو کیا آٹومیٹر آتا ہے اور نیو کاؤنٹنگ سینڈرز ہو تو اس پورا یہ اگزیم پوائنٹ افوز ہے نا اور پریکٹس میں بھی سب سے ہم چیپٹر میں سیک چیپٹر سمجھا جاتا ہے اور اس میں کی ٹو سکسس ایک ہی ہے کیا بھلا آپ کو ہر سیچویشن کی لسٹ یاد دونی چاہیے یہ سکوپ لیمیٹیشن ہے یہ میس سٹیٹمنٹ ہے یہ ایم سو میٹر کی لسٹ ہے یہ ایدر میٹر کی لسٹ ہے جس کو لسٹ یاد ہے نا کوئیسٹن اس کا کلیر ہے وہ صرف پھر تھوڑا سا پسٹا ہے پروسیجر جب پوچھ لیں وہ پروسیجر پوچھ لیں ورنہ باقی ریپورٹ کے اوپر ایمپیکٹ اس کا پرفیکٹ ہو جاتا کہ ریپورٹ پر ایک ایمپیکٹ آئے گا اگزائن میں کیس سٹیڈی میں اس نے پوچھا ہے ریپورٹ پر ایک ایمپیکٹ ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے گی لیکن بعض اوقات کہتا ہے اس سے پہلے مجھے پروسیجر بھی بتاؤ اس سٹیوشن میں کیا پرفام کرو گے کامڈنگ پر اسی چینج کی کیا پروسیجر پرفام کرو گے سوچیں ایز ایڈیٹر پروسیجر پوچھا ہے ایمپیکٹ ریپورٹ نہیں پوچھا کی ایڈر میٹر بھی نہیں بتانا پروسیجر پوچھا ہے دیکھیں گے ریزن پوچھیں گے مینجمنٹ سے کیوں پر اسی چینج کی کیا اس سے true and fairview achieve ہو رہا ہے اور پھر دیکھیں گے کیا اس کی اپلیکیشن آئی ای آئی ای آ فرس کے مطابق کی گئی ہے کیا ڈسکلویڈر دیے گئے ہیں یہ بھی پروسیجر ہی ہیا ہے یہ لیکن تو پروسیجر پہ آپ آنچ کار پھن جاتے ہیں لیکن اگر لس یاد ہوگی نا ایمپیکٹ ریپورٹ آپ کا کلیر ہے پھر ایک ایکوزیشن ڈسپوزیر ریسٹرکچنگ آف بیزنس یونٹ ایک ہوتا ہے ایک ایسٹ کو بیجنا ایک ہوتا ہے گروپ کو فیسٹ کو بیجنا یہ جو ایک ایکوزیشن ہے ڈسپوزل ہو فکس ایسٹ نہیں ہے گروپ کو فیسٹ بیزنیس یونٹس کوئی سبسیڈری بیج دے سبسیڈری بیج دے تو کنسولی ڈیٹیڈ فائنینشل سٹیٹمنٹ میں وہ کیا ڈیڈ میٹر ہے یہ سی فی پہ پوچھا تھا اس نے لیکن اگر ایک ہی اپنی ہو اس کا پورا ایک ڈیپارٹمنٹ ایک پروڈکٹ ہے پیپسی باروں نے کہا آج کے بعد ہم ایک واپنی بنائیں گے سارے ایسٹ بے ایک ایسٹ نہیں بیچے ایک ایسٹ بیچے نا وہ کی ایڈی میٹر نہیں ہوتا وہ تو روٹین ہے نا گروپ کو فیسٹ بیچے کی ایڈی میٹر ہے یہاں ایک وائر کریں تو میجر ایکوزیشن ہو ڈسپوزل ہو یا ری اسٹرکچنگ آف بزنیس ہو یہ کیا ہے یہ ڈیفر ٹیس آسان ہے پروڈی اینس گریٹوڈی پروڈی اینس مغیرہ پیپل ہے پروڈی ایسا اچھا یہ پروڈی ایساں ہوگی لیکن یہ جو پروڈی این فار ری اسٹرکچرنگ ہے یہ بھی ایساں ہے ہے یہ اس کا ساسنہ آنگا ری اسٹرکچن کی پروڈی این وہ جو ہوتا ہے کیا جب جب ساہر ڈسپوزل ڈسمنٹلنگ 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 کی پروڈی ایساں ہے اس کی کونڈنگ آسان ہے اس کو ایسی میٹ کرنا مشکل دس سال بعد کیا ماؤنڈ ڈسمنٹلنگ کی ہوگی ڈسکاونٹ کرنے کے لئے کیا ڈسکاونٹیڈ یوز کرنا ہے یہ بھی چلے یہ بھی ایساں ڈسمنٹلنگichts پینشنز ہے مجھے تا مشکل لگتا ہے میں اٹھ کروں گا تو اسے ڈسیم مجھے پے ڈسکاونٹلنگ پہ ڈالوں گا جنگ لیکن یہ چونکہ آپ کو پتا ہے یہ تو کیسٹو کیسٹو بیری کرتے ہیں کیسٹو 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 ہیں کیسٹو کیسٹو گری ہے آپ کو سکتا ہے مجھے ہو سکتا ہے کہ کسٹو مجھے ہو سکتا ہے میرے لئے کچھ ہے آپ کے لئے کچھ اور انوینٹری میں بھی بھائی انوینٹری یہ نہیں فائی فو لائف ہو انوینٹری میں ہی ہوتا ہے اگر آپ نے سیل کی اوپشن آف ری پرچیز تو کیا ہوگا اگر آپ انوینٹری کو سیل کریں بائی ون گیٹ من فری اوپشن بے تو کونٹنگ کیسے ہوگی انوینٹری میں بھی بڑے مسئلے ہیں آئیے سی فی ایب لاب پہنچیں گے پھر بتا جلے گا اگر ایکس پارٹ یا کمپوننٹ آئیڈر کو یوز کیا کسی ایریا میں تو مشکل تھا اسی لئے دوسروں کو بلایا ٹیکس کنڈیننسی اچھا اس کے اوپر تو یہ تو غلط ہو گیا سوری ایم سنو میٹر نہیں دیتے ہاں ٹیکس کنڈیننسی نے کیا میٹر آتا ہے ایم سنو میٹر اس پہتا ہے جب ریگولیٹری ایکشن ہو ایک منٹ سمجھ کیوں نہیں آ رہی یہ دو منٹ آپ کی شالی مار ایکسپریس چھوٹ رہی ہے دو منٹ خیر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا کہاں سے سمجھ آنا بند ہوئی تھی بتا دیں ڈیفر ٹیکس مشکل ایریا ہے اس پہ کیا ڈین میٹر آئے گا پرویینز اور گریچوڈی پیبل گریچوڈی پیبل ایمپلائیز کو اینڈ میں پے کرتے ہیں نا گولڈن ہینڈشیک پے بیس سال بعد کرنی ہے جب ایمپلائی ریٹائر ہوگا کیلوکریشن آپ کرنی بہت مشکل ایریا ہے آئی ایس نائنٹین آپ نے نہیں کیا ہوگا بھی ہے نا آئی ایس نائنٹین کر لیا چلی آئی اگزیمپل سکنیفیکن ریلیٹڈر پارٹی ٹرانسیکشن یہ مشکل ہے نا نہیں نا یاد نہیں نا یاد ہے کوئی جو کہے ریلیٹڈڈ پارٹی آسان ہے بتاؤ بتا ہیے ٹرانسیکشن آؤٹس ایٹ نارمل کوئس و بزنس ہے کیا پروسیجر پر فارم کرنے ہیں ہاں جی سب سے پہلے دیکھنا ہے ری لیٹیڈ پارٹی مال بہر کے نہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں بات کریں گے یہ حال ہے آخری کنسائفٹ آج کا اس کے بعد چھوٹی یہ بتانے اس نے ضرور ہے تاکہ سائنمنٹ کر سکے کہہ رہے ہیں پلاس پوسیبل ہے پلاس پوسیبل ہے اس کا مطلب کیا ہے کہہ رہے ہیں اس پہ پکے نہ ہو جانا آپ مجھے کی پاس انہوں کیس ایڈی ایک دفعہ آئی اس نے کہا کہ ریونیو ایک ایریا ہے آرڈٹ میں موس سگنیفیکنٹ ہے اور ڈائریکٹرز کو کمیونیکیٹ بھی کیا ہے بتاؤ کی آرڈٹ میٹر آئے گا کے نہیں آئے گا سٹونڈ نے کہا میں نے ایک ایک چیز یاد کیا جو سر نے مٹھی کے ساتھ یہ دیکھا یہ دیکھا یہ لیکھا کہ کہیں بھی لکھا نہیں آئے گا یہ گزمپلز ہیں رول اوپر دکھا ہے رول اہم ہوتا ہے انہوں نے کا رول کیا تھا موس سیگنیفیکینٹ کوشنی میں لکھا تھا کہ نہیں موسیگنیفیکینٹ لکھا تھا کرنس کی رومیرکے نہیں لکھا تھا میٹرز کمیونی کی اٹھ میں لکھا تھا اس لسٹ کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا میٹر ہوا جو یہ شرط پوری کر رہا ہوا وہ بھی کی آرڈی میٹر ہو سکتا ہے یہ تو ہے ہی ہے یہ تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ بھی اگر اگر کنڈیشن پوری ہو تو ہو سکتا ہے اگزیمپلز ہے سٹینڈر جہاں کہ یہ اگزیمپل دیتا ہے نا اوریز نے سٹینڈر جوا پڑھیں کہ سی فائی پر اس کے نیچے لائن لکھتا ہے یہ لسٹ کمپلیڈ نہیں ہے کہتا ہے پریکٹیکل لائف بہت کمپلیکس ہے ہمارے لئے کمپلیکس نہیں کہ ہر چیز کو آپ کے سامنے لاکھے لسٹ بنا دے کمپلیڈ نہیں نہیں کیا آج کے لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے اس سٹینڈر میں کی آرڈی میٹر آئے گا کہ نہیں تو آپ بتا سکیں یہ سائلمنٹ آپ نے لازمی کرنے آج کا لیکچر یہاں ختم کرتے ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا